ندیوں کے بڑھتے جلستر پر زلادکاری کیوزن پانڈیا نے کہا کہ جنپد میں دو ندیاں خطرے کی نسان کے قریب پہنچ گئی تھی لیکن اب خطرے کی نسان سے نیچے آگئی ہیں زلادکاری نے بتایا کہ ندیوں کا جلستر کٹان کے ایک وجہ سے نیچے آیا ہے جس کا دھکاری لگتار نرکشن کر رہے ہیں زلادکاری نے بتایا کہ ندیوں کے کٹان تتہا تٹبند کے پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو سرکشت جگہ پر جانے کے لیے پریڈت کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ بارڈ شوکیوں کو الڈ پر رکھا گیا ہے تتہا فوڈ پیکٹ کو بھی کٹھا کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ناو کو بھی گاؤں میں بھیج دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مانسون کے پہلے آنے سے اگست میں بارڈ کی آسنگ کا کم رہے گی جنپد میں ہمیسہ اگست میں ہی بارڈ آتی تھی تتہا چار سو گاؤں میرونڈ ہو جاتا تھا انہوں نے بتایا کہ ابھی تک کسی گاؤں کے میرونڈ ہونے کی سوشن نہیں پرابت ہوئی ہے لیکن جل بھرا ہو رہا ہے جس کے نکاسی کی ویوستہ کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ موسم ویوہاگ کی انسار پندرہ دنوں تک بارس کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے جس سے بچاؤ کی تیاری کی جا رہی ہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلا دکاری کے وزن پانچین نے کہا ہم نے نرکشن کیا تھا ابھی تو فلال دو ندی ہمارا خطرے لیول پہ ہے کہیں اوپر نیچے جا رہا آ رہا جو اس پر کاسور پہ رابتی کا ہے اور کوئینا ندی میں تھوڑا پانی فیلی ہوئی ہے اور فلال خطرے نشان سے نیچے یہ کہیں کہیں تو پانی کا جو کم ہونے کے وجہ ہے مطلب اتر چڑھاؤ کے وجہ ہے کھٹان ہو رہا تھا کھٹان کا نرکشن ہم لوگ کا ٹیم کے جریہ سے ہو جا رہا ہے اور کاسور پہ جو ندی کے ترد بند میں جو لوگ رہتے ہیں اس کا آس پاس گاؤں والے انہی لوگ کا سرکشت جگہ کے لیے ہم لوگ پیریت کر رہے ہیں کچھ لوگ کا بھاڑ چوکی اتیادی کے لیے سارے ووستہ کر رہا ہے اور فٹ پاکٹ اتیادی سارے ہم ابھی سے اکٹا کرنا شروع کر دیئے ناؤ بھی ہر جگہ تیار ہو گیا ہے ہم لوگ کا لگے ہوئے امید ہے اس بار مانسون اڈوانس ہونے کے وجہ بھاڑ کا اشنکہ تھوڑا کم ہوگا ہمیشہ جو گورکپور میں اگست مینے میں جولے انٹ نہیں تو اگست میں ہی بھاڑ ہوتی ہے اور بھاڑ کا ستی بن جاتی ہے ہمیشہ چار سو آس پاس گاؤں ہمارا تھوڑا مرونڈ ہو جاتا ہے اس پہ ہم جلا پرسیشن کے مادیم سے سیو کرنا پڑتا ہے اس بار فلال کوئی گاؤں اب تک مرونڈ نہیں ہوا ہے ہاں ضرور ہر جگہ جل بھرا ہوئے ہر گاؤں میں ہر نالی نالا بھرا ہوا ہے اس کا نکاسی کے وفستہ کرا رہے ہیں اور آج بھی بارش ہوئی ہے یہ موسم ویباگ کے مادیم سے یہ کہہ جا رہا ہے آگے دس پندرہ دن بارش کے ہی موسم رہے گا اسی سب سے تیاری کر رہے ہیں یہ ضرور میں آپ سے نیویدن کرنے چاہتا ہوں تاکہ اس سمیں میں ویسے سنچاری روک بھی جیادہ عشنکہ رہتا ہے جی ای ای ایس کے بھی رہتا ہے کورونا کے بھی رہتا ہے اس لئے ضرور ہے ضرورت ہے تب گھر سے باہر نکال لیں نئی تو اناواشے گروپ سے باہر جانا آپ تھوڑا کم کریے اسی سے آپ کا بچہ ملیں